اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاگن عبود و یاگن حسائن السلام علیکم فرنڈز میرا نام ایکیو ہے اور میں آج آپ سے جو واقعات بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں وادی نملہ اور ایک شیونٹی کی دعا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اردو سٹوری سپون کے ساتھ جھڑ جائیے کیونکہ یہاں میں آپ کو سناوں گی ہر روز مزے مزے کی کہانیاں اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر حضر سلیمان علیہ السلام کو پرندوں سے باتے کرنے کا علم عطا فرمایا تھا آپ پرندوں ہی نہیں درندوں چرندوں اور دوسری تمام مخلوقات کی زبان بھی سمجھتے تھے اور انسینی کی زبان میں باتیں کیا کرتے تھے ایک روز حضر سلیمان علیہ السلام ایک عظیم الشان لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے آپ علیہ السلام کے لشکر میں انسانوں جنوں چرندوں پرندوں اور درندوں کے علاوہ اللہ تعالی کی دوسری مخلوقات کی بھی بہت بڑی تعداد شامل تھی حضر سلیمان علیہ السلام بہت روب اور دب دبے والے بادشاہ تھے یہی وجہ تھی کہ لشکر انتہائی نظم و ضبط اور ترتیب کے ساتھ چال رہا تھا کسی کی مجال نہ تھی کہ اپنی مقررہ دوسرے ادھر ادھر ہو جائے سہراؤں سے گزرتا پہاڑوں کو سر کرتا دریاؤں کو عبور کرتا یہ عظیم الشان لشکر اس وقت ایک بڑی وادی سے گزر رہا تھا یہ وادی انملا یعنی چونٹیوں کی وادی تھی زمین اور پہاڑوں میں کروڑوں سراغ تھے جن میں چونٹیاں رہتی تھی ان چونٹیوں کی ایک ملکہ تھی ملکہ چونٹی اپنی رایا چونٹیوں کا بہت خیار رکھتی اور چونٹوں کی سلطنت کا نظم و نسخ بڑی خوبی سے چلا رہی تھی تمام چونٹیاں اپنی ملکہ سے بہت پیار کرتی تھی اور اس کے ایک اشارے پر بڑے سے بڑا کام کرنے کو تیار رہتی تھی ملکہ چونٹی بہت سی دیگر چونٹیوں کے ساتھ وادی میں گھوم رہی تھی کہ اسے زمین میں عجیب سی دھمک محسوس ہوئی وہ چونک کر رک گئی اور زمین سے آتی آواز کو گوڑ سے سننے لگی اوہ لگتا ہے کوئی زبردست فوج ہماری وادی کی طرف آ رہی ہے زمین کی دھمک سے محسوس ہوتا ہے رشکر میں بھاری بھرکم جانور بھی شامل ہے ہو نہ ہو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج ہے اس نے کہا دیگر چونٹیوں نے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا وہ اور دیگر چونٹیاں اس سمت دیکھ رہی تھی جدہ سے لشکر کی آمد کی توقع تھی کچھ ہی دیر بعد اس جانب سے دھول کے بادل اٹھتے دکھائی دینے لگے پھر جلد ہی فوج بلکل قریب آ پہنچی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پر سوار اپنی فوج کے ساتھ آ رہے تھے چونٹیوں کی ملکہ نے چیک کر کہا خبردار حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج قریب آ پہنچی ہے میں حکم دیتی ہوں کہ تمام چونٹیاں فوراً اپنے اپنے بلوں میں چلے جائیں حضرت سلیمان علیہ السلام بلا شباہ ہمیں کوئی نقصان پہنچانے نہیں آ رہے مگر انہیں کیا معلوم کہ تم لوگوں کی کسی تعداد اس وادی میں بسی ہوئی ہے اور زمین پر رینگ رہی ہے اور ان کی فوج میں شامل انسانوں اور جانروں کے پیلوں تلے کچھلی جا سکتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام تک چونٹی ملکہ کی آواز پہنچ گئی آپ علیہ السلام اس کی بات سن کر مسکرات دیئے اور ملکہ چونٹی کی سمجھداری اور اپنی رعایہ کا حیاء رکھنے پر اس کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا بے شک ایک بادشاہ کو اپنی رعایہ کے جان و مال کا اسی طرح خیال رکھنا چاہیے اور اس کے تحفظ کا انتظام کرنا چاہیے جس طرح اس ملکہ چونٹی نے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک بار طویل عرصے تک بادشی نہ ہوئی کھڑی فصلیں مرجا گئیں نئی فصلیں پیدا نہ ہو سکیں درخت سوک گئے جہاں دریا اور نہرے تھی وہاں دھول اڑنے لگی حتیٰ کہ کھوئے بھی خوشک ہو گئے گرز کہت کسی صورتحال ہو گئی انسان اناج کے دانے دانے کو اور جان و چارے کے تن کے تن کے کو ترس گئے اور بڑے پیمانے پر امواد کا حطرہ پیدا ہو گیا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی امت کے ساتھ بارش کی دعا کرنے کے لئے نکلے وہ ایک میدان کی طرف جا رہے تھے تاکہ وہاں جمع ہو کر اللہ تعالیٰ کی حضور بارش کے لئے دعا کریں اچانک ایک مقام پر تھٹک کر رکھ گئے ان کو رکتا دیکھ کر ان کے ساتھی بھی ٹھہر گئے وہ سب اس طرف دیکھ رہے تھے جہاں چند قدم کے فاصلے پر ایک چینٹی اپنے اگلے پاؤں آسمان کی طرف اٹھائے دعا مانگ رہی تھی ہم بھی تیری مخلوق ہیں اور ہر پل تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں بارشیں نہ ہونے سے انسان اور حیوان سب ہی پریشان ہیں ہراک اور پانی نہ ہونے سے ہماری زندگیوں کو ہتراک لاحق ہو گئے ہیں ہمیں بارش سے محروم رکھ کر ہلاک نہ کر ہم پر اپنا رحم فرما ہماری اعلتیوں کتاہیوں اور گناہوں کو معاف فرما دے باران رحمت بھیج کر ہماری خوشکوادیوں کو سیراب فرما دے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر اپنی قوم سے فرمایا چلو واپس چلو اب ہماری دعا کی ضرورت نہیں ایک ہون کی دعا نے ہمارا کام کر دیا اب ہمارے طلب کی بغیر بارش ہوگی اور پھر ایسا ہی ہوا دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ بادلوں نے آسمان کو ڈھاپ لیا اور دعا دار بارش شروع ہوگی جس نے پوری وادی کو جلدھل کر دیا تو دوستوں آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ نے ان واقعات سے کیا سیکھا اگر میں بیان کروں تو میں نے ان سے سیکھا کہ حاکموں کو اپنی رایا کا یعنی اپنی عوام کا خیال رکھنا چاہیے انہیں آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں سے اگاہ کرنا چاہیے ان کی حفاظت کرنے چاہیے اور اسی طرح عوام کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے حاکم کی بات کو مانے اور اس کے علاوہ میں نے اس سے سیکھا کہ تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں اور ہمیں چاہیے ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کریں اور سچے جس سے نکلی ہوئی دعا اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور اسی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اور خوش رہیے گا اللہ حافظ